بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صابر میرے ساتھ فاروق سمی ریپورٹر سٹرنٹی ون سے میں ارمان صابی ویلوک سے اور کراچی میں ایک عجیب سی بیماری آئی ہے اور اس بیماری میں اب تک اٹھارہ افراد کی موت ہو چکی ہے ہوتا کیا ہے؟ ذرا سا بخار ہوتا ہے گلے میں درد ہوتا ہے اور پانس سات دن میں بندہ غائب قتم چلا جاتا ہے دنیا سے اور یہ جوان بھی اس میں شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں بڑے بھی شامل ہیں یہ ایک پہلے تو لگا کہ یہ پورا سرار کوئی بیماری ہے لیکن جب اس کی تحقیقات کی گئی ہیں تو پتہ چلا کہ یہ کوئی کیمیکل ہے جو کہ بہت ایریٹیٹنگ سمیل ہے فضاء کے اندر اور اس کی وجہ سے یہ امباد شاید ہو رہی ہے کیمیکل کی وجہ سے وہ کیمیکل کہاں سہارا ہے اسے بھی بات کریں گے پاروق آپ کے پاس بیٹیلز میں کچھ ہے بلکل مواج گوٹ کے اندر یہ بیماری ہے جو پھیلی ہے اور اس بیماری نے اب تک انیس افرات کی جانے لے لی ہیں جس کے بعد جو محولیات ہیں محکمہ محولیات آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جب جانے مانے جاتی ہیں اس کے بعد ان کو نوٹس ہڑ لیتے ہیں وہ تو نوٹس لیا اور تین فیکٹریاں بھی سیلتی ہیں آپ نے جیسے پتہ آیا جو کیمیکل فیکٹری ہیں ساری یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں پلاسٹک جلتا ہے اور مختلف فیکٹریز ہیں اس میں کیمیکل بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں تو وہ کیمیکل میں سنائے وہ پلاسٹک جلائے جاتا ہے اس سے ایک سمیل ہوتی ہے جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پتہ میں اگر وہاں کر آپ اس ایریا میں جائیں تو وہاں پہ پہلی ہی اتنی گندگی ہے دیگر معاملات ہیں اس کے بعد پر اگر آپ یہ بات کریں تو کہ اب وہاں پہ پلاسٹک جل رہا ہے ایسی چیزیں جلائی جا رہی ہیں جو میکنگ ہے یا جو میکنگ کر رہے ہیں مختلف چیزیں یہ کیا ریزیڈنچل ایریا میں یہ فیکٹ ہے دیکھیں کراچی کے اندر کوئی آپ نے ایسی پی تو بنائی بھی نہیں ہے کہ ریزیڈنچل ایریا کون سا ہے انڈرسٹر ایریا کون سا ہے آپ نے جو ریزیڈنچل ایریا وہاں پہ بھی یہاں تو ساب کتاب تو بالکل ہی ہوا ہے کٹی پہاڑی پہ جو گھر ہیں وہ کون سے لیز ہیں یا رنگی ٹاون میں بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں کون سی لیز ہیں یا بہت ساری ایسی جگہیں وہ لیز نہیں ہیں یہاں پہ لیز کہنی ہے اور جو لیز ہیں بھی اگر فاروق لوگوں نے جائے وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹ نہیں بنانی ہے چیپ جسیس کا ایک قوٹیشن ہے یا چیپ جسیس کے یہ بات کوڑ کر دوں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایس او پی اور تمام چیزوں پہ جائیں تو ڈی ایچے بھی گرا دیے گئے تو ہمارے پاس جو ریزیڈنشل کے دیگر معاملات پر تک نہیں وہ ہوتی ہے مطلب خوائق کو اڑا دی جاتا ہے تو ایمپورٹن چیز یہ جناب کے انیس افراج جو ہیں وہ جہاں باق ہوئے بیمار بچوں کے سیمپل لے لیے گئے ہیں اور جس میں سولہ جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں جو اس میں سے سولہ چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر بارہ سال یا چودہ سال سے کم ہیں اچھا اس پورو اسرار بیماری میں جہاں آپ نے بتایا ہے بخار ہوتا ہے اور بخار کا سینہ جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مو میں نا چھوڑے سے بڑے دانیں آتے ہیں اچھا چھالے ٹائپ چھالے ٹائپ اور وہ بہت تکلیف دے ہوتے ہیں مطلب آپ یہ سمجھ لیں آپ جو سانس لے رہے ہیں تو آپ کے سانس کے جو نات کان حلق ہوتا ہے نا وہ تمام چیزیں اچھا بریدنگ پرابلم بھی ہوتی ہے وہ بریدنگ پرابلم ہے تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے جو یہ پیشنٹس ہیں اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو بتائیں گے تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ان کی وہ اس قدر ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اس میں کہ اس وجہ سے ان کو دانیں اور یہ ساری چیز آتی ہیں مطلب سمجھیں ایک ایسی جلنے کے بعد ایک ایسا محول ہو جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اور ان کو دانیں بھی نکلتے ہیں اور وہ پورا ایسا محسوس ہے گلچ سے جو سربائف کر گیا ان کا کہنا ہے کہ ایسا محلہ محسوس ہوتا ہے اسے ہمارا گلچ جنو کٹ گیا ہے جگہ جگہ سے بڑی بڑی اس میں لمبی خراشیں پڑ گئی ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ ہم بات ہوئی ہیں وہ محمد علی گوٹ ہے کماری ڈسٹک ہے زلہ کماری اور وہاں پہ یہ عمومی طور پہ اب اس کو بولنی والی بات نہیں ہے ہماری سب کے ساتھ ہم دربی ہیں لیکن یہ وہ گوٹ ہیں جن کو بعد میں جو ہے وہ ان نیچرل طریقہ سے یا بنا پلاننگ کے جو ہے وہ بسایا گیا تھا اور ان کے خریب عبادیاں بھی تھیں فیکٹرییاں بھی تھیں اور ادھر لاکے بوا تھا کئی اس میں سرکار کی زمینیں مطلب کچھ ایسی جگہ ہیں جو انڈسٹرل ایڈیا کو لوٹ کی گئی ہیں جو پاکستان کراچی میں گوٹ بنے اس طرح تو وہاں پہ تو اسی طرح کا یہ گوٹ ہے جہاں پہ یہ باخیہ پیش ہوا ہے اور یہ ہم بات میں جو کیمیکل ہے وہ کون سا ہے اس حوالے سے ابھی انگواری جاری ہے تین فیکٹرییاں سیل ہوئی ہیں محکمہ محلیات اور جو اس کے اوپر سندھ حکومت کا جو لوگ اس پہ انگویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مزید فیکٹرییاں بھی ہم اس حوالے سے سیل کر سکتے ہیں یہ فیکٹری کا علاقہ ہے جس کے قریب یہ آبادی بھی ہے اور یہ یہ لیگل تھے جو بعد میں لیس کر دی گئی ہے ابھی وہ جو گوٹ ہے نا دیکھیں محمد علی گوٹ یا جو اطرافی آبادی ہے وہ بنیادی طور پہ اب ان کے معاملات عدالتوں میں بھی پینڈنگ میں بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہیں کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں لیکن کراچی کے قدیم گوٹوں یا کوئی بھی ایسی جگہوں جو کہ شہر کے سے دور ہے تو وہاں پر کسی خسم کی ایس او پی فالو نہیں ہوتی سوائے جو ہے وہ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کہیں بھی جا کے کسی بھی جگہ پہ سپیس پہ فیکٹری لگا لیں کوئی آپ کو بولتا نہیں ہے حریب قریب کے لوگیں چار نوکرییں دے بھی جاتے ہیں آپ نیا گاؤں بسا کر اس کو قدیم گوٹ میں شامل کرا دیں بلکل ایسی ہے مسئلہ نہیں ہے کئی کیسز میں آ چکا ہے کہ بھئی یہ 1987 کے اندر کونسا گوٹ بن گیا یہ 1987 کے اندر آپ کے پاس کیسز موجود ہیں تو جو پرانے شہر سے مضافات کے جو شہر کے علاقے وہاں پہ کہیں پہ کوئی انڈسٹری بنا لیں کوئی فیکٹری کھول لیں کچھ نہیں ہو تک قریب کے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹری کھل گئی ہمیں روزگان مل جائے گا کیونکہ تعلیم کی بھی کمی ہے اور دیگر چیزوں کی بھی مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں تو وہ اس پہ خوش جاتے ہیں وہاں پہ نوکریاں کر رہا ہوتے ہیں گارڈ لگ جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جو سویہ بین کا کنٹینر ہے وہ آج تک کھڑا ہوا ہے سارے اس کے ڈالرز وارل جتنے بھی تھے سب پیمنٹ ہو چکی ہے لیکن اس کو انلوڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے حالانکہ پھر پرائم نیسٹر تک یہ جو ہے وہ لوگ گئے تھے پولٹری فارم کیونکہ پولٹری فارم میں زیادہ تر سویہ بین یوز ہوتا ہے اور ان کی مرگی ہیں ان کی فیٹ بنانے کیونکہ پہنے کے لئے تو مہاں تک گئے لیکن سویہ بین اب تک انلوڈ نہیں ہوا ہے جس سے مرگیوں کی آپ نے دیکھا کہ پریسز بھی بہت بڑھ گئے اور ان کی وہ کہتے ہیں کہ اس کی کمی بھی شورٹیج ہونی والی ہے بلکل پریسز بڑھ گئے خیر یہ جو بنیادی طور پر اب تک کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات سامنا ہی ہے کہ جو فضلہ ہے اس کا نکلنے والا فضلہ یعنی جو ایکسٹر مواد ہوتا ہے اس کا انترام نہیں تھا اس کی وجہ سے اور وہ جو جو جلائے گیا جو بھی کیمیکل کو پروسس ہوا اس کیمیکل کا دھوہ نکلا اس کی وجہ سے اب تک کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے اب اس کے اوپر کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے کون لوگ گرفتار ہوتے ہیں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں سیل کی گئی ہیں اور اس حوالے سے توقع ظاہر کی جاری ہے کہ آج رات نو بجے کے بعد کچھ گرفتاریاں کرنا مجبوری ہو جائے گی اس ان گورنمنٹ کی کیونکہ اب یہ معاملہ پہلے تو ایک انسانی معاملہ تو تھا ہی تھا اب یہ معاملہ سیاسی بھی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سمیت جو اپوزیشن جمعاتے ہیں خصوصی طور پر اس پر بات کر رہی ہیں خاصی طور پر جو کراچی کے اندر ایک آپ کو آواز نظر آتی حافظ نعیم الرحمان کی صورت میں انہوں نے اس حوالے سے فوراں سے ایک بھی جان قیمتی ہوتی ہے لیکن انیس جانوں کا خدمت ریلیف کا کام بھی شکریہ تو کچھ جنہوں بات آپ کو پتا ہے کہ حافظ نعیم کمپین بھی اس پر رہی گے تو دیگر چیزیں ہوں گی تو ہم نے اس وجہ سے سیاسی دباؤ معاملات ہیں جو فیکٹری آئیں ان کے کیمیکل اور یہ فضلہ یا جو جلایا جا رہا ہے پلاسٹک اس کا جو کیمیکل ہوا میں جا رہا ہے فضا میں جا رہا ہے اس فضا کی جانے کی وجہ سے وہ کیمیکل اطراف کی عبادی میں جا رہا ہے اور اطراف کی عبادی میں جانے کے بعد جب وہ انہیل کر رہے ہیں اس تو سکھ اور یہ اس سے عباد بھی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل بہت ختم ہے اور بریدنگ پرابلم کر رہا ہے گلے میں جا رہا ہے ساس کی نالی میں جا رہا ہے اور اس سے وہ پرابلم کر رہا ہے اس سے ساس گھٹ رہی ہے اور دم گھٹ رہا ہے تو اب تک انیس عباد ہو چکی ہیں اور یہ معاملہ اب بہت سیریس ہو چکا ہے اور اس میں سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ بھی گررمنٹ کو کرسائز کر رہے ہیں اور اس کے جو عوامل ہیں اس کا جائزہ لینے کے بہت ضرور تھے انویسٹیکیشن شروع کر دی گئی ہے مزید فریکٹری سیل ہونے والی ہیں اور اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے آج رات کو جائیں ہو سکتا ہے کل ہو جائیں لیکن بہت جلد اس میں گرفتاریاں بھی متوقع ہیں تو کیا گرفتاریوں سے معاملہ ہو سکتا ہے یا اس کے لیے اور کچھ اور اقدامات لانگ لسٹنگ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اور انسانی جانوں کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے بہت شکریہ خدا حافظ